ہائی فرنڈز تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہاں پہ آج میں آپ کو بتانے پر لہا ہوں اپنی کہنے کی یہ ریال سٹوری کہنے کی یہ کہ جب میری کڈنی خراب ہوئی تھی تب مجھے پتا چلا تو میں آج میں ریالٹی میں آپ کو کچھ بتانے چاہتا ہوں کہ کڈنی خراب ہونے سے اور ابھی تک کی زندگی ٹرانسپلانٹ کے ابھی تک کی زندگی میں آپ سے سیار کروں گا کیا سے کیا ہو گیا تھا میری لائف میں اچانک ایسا تو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ آج کی پہلے میں کہاں جوب کرتا تھا تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے میں جب کہنے چاہیے میری کڈنی کہنے چاہیے کڈنی اچھی تھی میرا سب صحیح تھا تو میں ایک انجیو میں جوب کرتا تھا اور وہاں پہ ایک نصہ مکتی کینز تھا تو وہاں پہ میں کہنے چاہیے جو نصے سے گریشت لوگ رہتے تھے ہم ان کا علاج کرتے تھے ہم ان کو کہنے چاہیے ان کی کانسلنگ ان کی میڈیسین اور ان کا سب کچھ یعنی فیزیشن یوگا وغیرہ ہمان یہاں وہ کیندر تھا میں سب مکتی کیندر تو ہم وہاں پہ جتے بھی لوگ نصے سے پیڑتے تھے ہم ان کا علاج کرتے تھے ہم ان کو کہنے چاہیے ایک اچھی جندگی چھینے کیلئے سندیج دیتے رہے اور ان کی کانسلنگ وغیرہ سب چیز کرتے تھے تو میں وہیں بھی جوب کرتا تھا پہلے تو وہاں پہ میں نے چار سال جوب کی سادی کے پہلے سیر میں وہاں پہ جوب کرتا تھا اور سادی کے بعد سے بھی وہاں پہ جوب کرتا تھا تو اچانک ایسا کیا لوگ ڈاؤن لگا لوگ ڈاؤن میں اچانک ایسا کیا ہوا میرے ساتھ تو وہ کہنے چاہیے ایک مہینے مجھے بکھار چڑھی ہلکی فلکی شروع میں بکھار چڑھی تو مجھے لگا کہ چلو ہلکی فلکی بکھار ہے تو ٹھیک ہو جائے گی تو وہ کہنے چاہیے میں نے ڈاکٹر کے ہاں چیک اب نہیں کروایا میں روٹین میں نے یہ دباہ کھانے سے میڈیسین بغیرہ لے کے درد کی اور کچھ درد بھی دیتے رہے مجھے تو درد کی اور پینکیر بغیرہ اور بکھار کی دبائی میں نے کھائی تو اس سے میری پکھار تو اتر گئی لیکن دو تین دنوں پھر میری پکھار چڑھنے لگی باپس آنے لگی تو ایسا جب ہوا تو پھر میں نے سوچے کہ چلو میں ڈاکٹر کے ہاں دکھا دوں تو میں نے ڈاکٹر کے ہاں گیا میں تو وہاں پہ انہوں نے تین دن کی میڈیسین دی مجھے تو وہ بولا کہ آرام لگ جائے گا تو میں وہاں پہ میں نے تین دن کی میڈیسین کھائی پھر بھی مجھے تین دن تو صحیح لگا جب تر میڈیسین کھاتا رہا تو تب تک مجھے تو آرام تھا اس کے چوتھے پانچ دن سے پھر مجھے بکھار آنے لگی پھر میں نے دوسرے ڈاکٹر کے ہاں دیا تو پھر انہوں نے مجھے میڈیسین دی اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کام کرو یہ چیک اپ کرو کچھ جاچ بغیرے لکھی انہوں نے کی اپٹی بغیرے کی شروع میں جاچ نہیں لکھی تھی انہوں نے ایسے ہی دینگو ملے گیا ان کی جاچ رکھی انہوں نے تو وہ بہاں کیوں میں نے دوائی کھائی اور بہاں بھی میں نے پھر اس کے بعد جاچ کروائی تو جاچ میں بھی کچھ نہیں نکلا پھر ایسے ہی ایسے ایک مہینہ گزر گیا دیرے دیرے اچانک میرے پیروں میں ہے اور میرے چہروں میں اچانک ایک دم سے میرے سوجن آگئے تو میں کوئی سمجھ نہیں پایا ایک دو دن تو کہنے چاہیے اب گھرے ہی میں پانی سے سکھائی، فٹ کری کے پانی سے سکھائی تھوڑا گھرے کے نکھ گھرے کے نکھے جو اپناتے ہیں گھر پر سوجن وغیرہ پیروں میں تھی تو میں نے سوچے کہ چھ لو پیروں میں سوجن ہیں تو گھر میں گرم پانی اور پانی سے تھوڑا سکھائی کی میں نے سوجن کم نہیں ہو گئی مجھے رہا کہ چھ لو ایسے ہی ہو گئی یا میں نے سوچے کہ لیور کی خرابی کرنے بھی سوجن آتی ہے بلیڈ کم ہونے کے قرون مجھے لگا کہ یہ سوچن ایسی ہوگی لیکن دو تین دن بعد جب سوچن میرے چہرے میں بھی اچانے تھوڑا دیکھنے لگی پڑ گئی مجھے لگا کہ یہ تو ڈاکٹر جی کو دکھانا پڑے گا تو میں نے سوچے چلو میں ڈاکٹر کو وہاں دکھاؤ تو وہاں پر جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے مجھے ڈائرٹ کی اپٹی لکھے بھیج دیا تو پھر میں نے جارج کروائی کی اپٹی بغیر لگی کی اپٹی جب میں نے جارج کروائی تو وہاں پر جب میں نے جارج ڈاکٹر صاحب کو وہاں دکھائی تو وہاں پر جب مجھے ڈاکٹر اے کریٹ نائن بلکل نو دسملوں دکھا کریٹ نائن اور جو جارج ہے رہتی ہیں کی اپٹی بغیرہ کے اندر تو صرف مجھے کریٹ نائن نو میں تو ڈاکٹر کو جیسے میں نے ریپورٹ دکھائی سن نے بولیا کہ آپ ترند آپ کسی نیفرولوجی ڈاکٹر ہے جو کڈنی کے اب ان کو دکھاؤ جلدی تو اب ہما یہاں جو ڈاکٹر ہیں جوالپور میں تو وہاں پر وہ ڈاکٹر تو باہر گئے سے جن کو ہم کو دکھانا تھا تو وہ تین چار دن کہنے سے وہ کہیں باہر رہے تو ہم نے تین چار دن اور ویٹ کیا تین چار دن ویٹ کیا تو پھر جب تین چار دن ویٹ کیا تو بابت جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے پھر سے مجھے جاج لکھ جی تو پھر جاج کے بعد جب میرا کرنائی نون تھا تو اچانک کہنے چیز تین چار دن میں وہ گیارہ پوائنٹ ہو گیا تو جب گیارہ پوائنٹ ہو گیا تو اس کے بعد فرنس میری ویڈیو یہاں پر لمبی ہو جائے گی تو میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں اور میں آپ کو پوری جان کری دوں گا کہ کیٹ نائن ایک ڈائیلیسز تک میں کیسے پہنچا اور اس کے بعد پھر آپ کو سب میں پوری جان کری دوں گا تو فرنس اوکے آپ کو اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو پھر لائک شیئر اوکے بائی بائی ایسی میں نے ڈائٹر صاحب کو بتائی ڈائٹر صاحب نے ترند اس سے بول دیا کہ آپ کو ڈائیلیسز کروانا مجھے لگا کہ میرا ابھی دو سال قدر میرا بچہ ہے ابھی اور میری شادی کو ابھی تین ہی سال ہی ہوئے تھا تو کیسا میں یہ سبجے لوں گا اور میں کہنے چاہے اندر ہی اندر بہت ٹوٹ چکا تھا اور مجھے اندر ہی اندر ہکیلے پر میں بہت رونا آ رہا تھا بھگوان نے اتنے بڑی ایسی کیسے بیماری دے دی مجھے ایسے کیسے ہو جائے گا میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا کہ بھگوان نے اتنے بیماری دے دی مجھے اور آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ہر انسان ڈائلیسس کے بارے میں سوچ کہیں کتنا گھبڑا جاتا ہے اور کتنا ہو ہو جاتا ہے اور جب میری ساتھ ایک سال کہنے چاہے نو دس مہینے میں نے ڈائلیسس جھیلا ہے بھگوان نہ کرے ایسی بیماری کسی کو دے دیں میں نے کہنے چاہے اور کہاں کہاں نہیں گیا میں فرنڈس میں میرا بیڈیو آنگے بڑا ہو جائے گا فرنڈس تو میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ میں ڈائلیسس سے بجھنے کے لیے میں کہاں کہاں نہیں گیا یعنی جب ڈاکٹر سادم ڈائلیسس کے لیے بولا تو میں اس کے پہلے اور کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا کسی نے نے بولا یہاں جاں بہا کرو میں ہر جگہ گیا فرنڈس تو آپ سمجھ سکتے ہیں فرنڈس میری زندگی